شب براعت بے حد اہم رات ہے بڑی ہی نازک رات ہے جہنم سے چھٹکارہ پانے کی رات ہے دعاؤں کی قبولیت کی یہ شب ہے تو آج انشاءاللہ کریم میں دعا آدم علیہ السلام کے بارے میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب شب براعت آپ دعائیں کر رہے ہونا اپنی دلی دعائیں آپ کر رہے ہو تو شب براعت میں دعا آدم علیہ السلام بھی اپنے دعا میں ضرور شامل کیجئے گا کہ شب براعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا مانگنا بھی بہتر ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے نا تو ایک ہفتے تک بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقاعت پڑی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ دعا آدم علیہ السلام یہ ہے اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعتنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألکا ایمانا یباشر قلبي ویقینا صادقا حتی اعلم انہو لا یسیبنی اِلَّا مَا قَتَبْتَ لِي وَرَضْ دِنِي بِقَضَائِكُ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم تو نے مجھ سے امدہ دعا مانگی لہٰذا میں نے تیری دعا قبول کی اور تیرے بعد تیری اولاد میں سے جو بھی اس دعا کے ساتھ مجھے پکارے گا میں ضرور اس کے دعا قبول کروں گا اس کے گناہ بخش دوں گا اس کے دکھ درد دور کر دوں گا میں اس کے لیے ہر تاجر سے بڑھ کر تجارت کروں گا اور اس کی طرف دنیا رغبت کرتے ہوئے آئے گی اگرچہ وہ دنیا کا ارادہ نہ کرے تو شب برائت جب دعائیں کر رہے ہونا تو یہ دعا آدم علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجئے گا پھر اس کی برکتیں دیکھئے گا اللہ پاک دعا آدم علیہ السلام کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا ہماری بخش و مغفرت فرما دے گا ہمارے دکھ درد دور فرما دے گا ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے گا